امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں دعفہ کرے جب اکل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں اس دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملتا کیے گا جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے دولت، ردوہ اور اختیار ملنے تھے انسان بدلتا نہیں اس کا اصل چہیرہ سامنے آ جاتا ہے برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہیں دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے شیر خدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے زندگی کے ہر موڑ پر صلحہ کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تم مردے کی پہچان ہوتی ہے ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانا دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تکتیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف تو جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے دو عامال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولہ نہیں جا سکتا ایک ماف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا موسیقی